اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر یوسف آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ اسپیشل احتلام کے بارے میں ہے یا کترے وغیرہ آنا ایسے نمازی حضرات ایسے لڑکے یا ایسے بزرگ حضرات ان کو بہت زیادہ یہ پرابلم ہوتا ہے یعنی پشاب کرنے کے بعد ان کو کترے محسوس ہوتے ہیں اگر وہ وضوح کر بھی لے اس کے بعد بھی ان کو یہ فیل ہوتا ہے کہ ان کا وضوح ٹوڑ گیا ہے ان کو کترے آگئے ہیں تو اس کا کیا علاج ہے اس کے علاوہ کسی کو بہت زیادہ احتلام ہوتا ہے ہر دوسرے دن احتلام ہوتا ہے تو اس کا کیا علاج ہے آج اس کے لیے میں ایک بہترین میڈیسن لائے ہوں اس کے لیے اس کے بارے میں آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا اس کا طریقہ استعمال بھی بتاؤں گا تو ویڈیو کو مکمل دیکھیں آگا بڑا فائدہ ہوگا آپ نے بہت ساری میڈیسن پہلے بھی استعمال کیوں گی آپ نے اس کے بارے میں پہلے بھی بہت زیادہ سنا ہوگا شاید آپ کو اس کا فائدہ ہوا اور نہ ہوا لیکن آج جو میں آپ کو بتاؤں گا جو کیفصول جس کے بارے میں اس کی گرنٹی ہے میں نے خود اپنے پیشنٹ کو بھی بہت زیادہ استعمال کروایا اس کا بہت بہترین ریزلٹ ہے تو چلو تو اپنے ٹاپک کو سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ میرے ویڈیو پہ نئے ہیں تو کینلی ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ مزید آپ کو اس طرح اچھی اچھی ویڈیو ملتی رہیں جی تو وہ کیفصول جو ہے خاص طور پر وہ ہے جرنائیڈ ایم یہ کیفصول میں آپ کو دکھا رہا ہوں مختلف کمپنیاں مختلف ناموں سے بناتی ہیں لیکن جس کا ریویو میں لائے ہوں یہ ہے جرنائیڈ ایم اور اس کو بنانے والی کمپنی جو ہے اس کے بارے میں بات کی جائے تو یہ اونسٹار کمپنی ہے جو اس کو بنا رہی ہے اس طرح کیونکہ آپ اور کسی کمپنی کا آپ استعمال کر رہیں گے تو اس کے بارے میں میں کچھ نہیں رائے دے سکتا کیونکہ میں خود اپنے پیشنٹ کو جو ہے یہ استعمال کرواتا ہوں اس کا ریزلٹ بہت بہترین ہے اس لیے میں اس کے بارے میں ہی آج ریویو لائے ہوں تو اس کا ریزلٹ جو ہے بہت بہترین ہے خاص طور پر ایسے امراض جن کو جانے اطلاع بہت زیادہ ہو مسانے میں گرمی بہت زیادہ ہو اور اس کے علاوہ چھوٹے پشاہ میں جلن وغیرہ ہو یا رات کو بار بار ہر دوسرے دن اطلاع ہوتا رہے یا اس کے علاوہ اور بھی مردانہ کمزوری کا ایشو ہو تو اس کے لیے سب سے مفید کیفصول ہے اس کا طریقہ استعمال پر بات کی جائے تو اس کا طریقہ استعمال جو ہے خالی پیٹ ایک کیفصول صبح ایک شام استعمال کریں تو بہت مفید ہے اس کا مکمل کورس جو ہے وہ چار ڈبیاں ہیں ایک ڈبی میں دس کیفصول آتے ہیں یعنی ایک کیفصول صبح ایک شام استعمال کریں تو پائن دن ایک کورس چلتا ہے تو چار ڈبیاں آپ استعمال کروائیں گے تو مکمل کنٹرول ہو جائے گا اس کے استعمال سے پیرے آپ جب سے اسٹارٹ کریں گے تو اس میں بہت زیادہ فیدہ ہوگا اسٹارٹ میں آپ کو کافی فیدہ ہوگا لیکن آپ نے اس کو بند نہیں کرنا آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ میں ابھی ٹھیک ہوگیا ابھی چھوڑ دوں اور نہ استعمال کروں کیونکہ جب آپ ایک ڈبی استعمال کر لیں گے ٹھیک تو ہو جائیں گے ٹیمپریری طور پہ لیکن آپ کو یہ ایشو پھر دوبارہ شروع ہو جائے گا تو میرا آپ کو لوگوں کے لئے مشورہ یہ ہے کہ جب بھی آپ اس کو استعمال کرائیں تو چار ڈبیاں مکمل کریں تاکہ آپ کا مرض جو ہے مکمل ٹھیک ہو جائے اس کے ساتھ جو پرحزکی بات کی جائے تو خاص طور پہ ایسے حضرات جن کو یہ ایشو ہو تو وہ خاص طور پہ گرم چیزوں سے آوائیڈ کریں اس کے اوپر ڈبی کے اوپر بھی منشن ہوا پڑا ہے جو جو چیزیں آپ نے نہیں کھانی لیکن میں آپ کو ویسے بھی بتا دیتا ہوں چاوال ہو گئے پرٹھا ہو گیا سموسے پکوڑے ہو گئے یعنی جو چٹپٹی چیزیں ہیں چکناٹ والی چیزیں ہیں گرم چیزیں ہیں ان سے آپ لوگوں نے خاص طور پہ پریز کرنا ہے تو یہ مسئلہ جلدہ جلد ٹھیک ہو جائے گا آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کے ویڈیو اچھی لگی ہوگی ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا مجھے اجازت دیئے گا اللہ حافظ